جہاں جرم ہوگا وہاں ایس اے چوز ذمہ دار ہوگا وزیر داخلہ سندھ زیال انچار کی پریس کانفرنس کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا اعلان کر دیا ایک سے ڈیڑھ ماہ میں بہتری کا اندیا دے دیا ہے سعید غنی بولے گورنر سندھ وہ کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے خالد مقبول صدیقی پر بھی تنز کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے وقاس باکر خالد مقبول صدیقی سے مطالق سوال پر سعید غنی کا تنز کراچی میں نیوز کانفرز خطاب میں صوبائی وزیرہ زیاؤل حسن لنجار اور سعید غنی کا کہنا تھا کہ امن امان کی صورتحال بہتر نہیں پولس چیف عمران یاکوب کراچی کے ہی بیٹے ہیں جہاں جرم ہوگا ایسے چوز ذمہ دار کاروائی آلہ افسران تک ہوگی بدلے داخلہ نے بتایا کہ اضافی پولس نفری اور کمانڈوز کے ساتھ کچھے میں آپریشن کیا جائے گا ڈاکو راج کا خاتمہ ہوگا کراچی میں سٹریٹ کرائم کو بھی کنٹرول کریں گے میں یہ اس چیز کی اشورنس دیتا ہوں آپ لوگوں کو سندھ کی عوام کو پر سندھ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو امن و امان کرا کے دیں گے ہم کراچی میں یہ جو واقعات سٹریٹ کرائم کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کرپ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے یہ ایسے چوز تک اب بات نہیں رہے گی آگے میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے ہائی رینک آفیسر بھی کوئی اس میں مجھے کوتا ہی نظر آئے گی تو اس کے خلاف بھی ہم کاروائی کریں گے گورنر سندھ کے بیان پر وزر بلدیات سعید گنی کا کہنا تھا کہ جو ان کا کام نہیں وہ بھی کر رہے ہیں فیصل واوڈا سے متعلق بھی بتا دیا ان کا کام یہ نہیں ہے جو وہ یہ روزانہ کر رہے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں جو گورنر کے کرنے کی نہیں ہوتی ہے تو بیرال اگر ان کو شوق ہے وہ کرتے رہے ہیں لیکن پیپلس پارٹی کی صوبائی حکمت کام کر رہی ہے آج پاکستان پیپلس پارٹی کی کا شاید کوئی اجلاس ہوگا ہے سوالے سے اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے صوبائی وزران نے آسفہ بھٹو ذرداری کی بلا مقابلہ کامیابی کو متنازہ بنانے کی مذہب مت کی اور بتایا کہ مخالفین شکست کے خوف سے میدان میں ہی نہیں آئے